پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دا انویزن اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ڈاکٹر کیرل کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سٹور کے اندر ہے چاروں طرف سمان تیتر بطر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کیرل یہاں پر نین نہ آنے کی دوائی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے باہر سے کچھ لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے کہانیاں سے فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سپیس شٹل دھرتی پر کریش ہو گیا جس کے حصے شہر کے الگ الگ بھاگ میں جا کر گرتے ہیں ویگیانی کی یہاں پر آنے کے بعد کسی کو اس کے پاس نہیں آنے دیتے اور جب وہ سپیس شٹل کو چیک کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت ہی سوکشم جیو ہوتا ہے جو ہائی اور لو دونوں ٹیمپریچر میں سروائیب کر سکتا ہے ان سب چیزوں کو جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا نام ٹکر ہوتا ہے جو کہ یہاں کا ڈریکٹر ہے جب وہ بھار آتا ہے تو اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اسی سپیس شٹل کے ایک ٹکڑے کو اسے پکڑاتی ہے اس میں سوکشم جیو ہوتے ہیں جو اس کے ہاتھ میں کاٹ لیتے ہیں اس کے ہاتھ سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ٹکر جب گھر پر جاتا اور رات کو سو جاتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ اس کی طبیعت پوری طرح سے خراب ہونا شروع ہو گئی اور اگلی صبح وہ پوری طرح سے نومل ہوتا ہے وہ اپنی ایکس وائب ڈاکٹر کیرل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں کیرل کہتی ہے کہ تم اس سے نہیں مل سکتے ٹکر کہتا ہے کہ میں اس کا پتا ہوں لیکن کیرل اس کا فون کٹ کر دیتی ہے اس کے بعد کیرل اپنے ایک دوست سے ملتی ہے جس کا نام ڈاکٹر بین ہے وہ بین کو بتاتی ہے کہ میرا ایکس ہزبین میرے بیٹے سے ملنا چاہتا ہے بین اسے سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ وہ اس کا پتا ہے اسے اپنے بیٹے سے ملنے کا حق ہے اسی لئے وہ اپنے بیٹے کو اپنے ایکس ہزبین ٹکر کے گھر بھیج دیتی ہے لیکن یہاں پر اس کا بیٹا اپنے پتا کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کے پتا بینہ ایکسپریشن کے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ایک روبوٹ ہو وہیں گھر پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیرل اکیلی ہے اس کا دروازہ ناک ہوتا ہے اور وہ دروازہ کھولتی ہے لیکن اب بھی دروازے پر چین لگی ہوتی ہے باہر ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گورنمنٹ آفیس سے یہاں پر آیا ہوں مجھے تم سے بات کرنی ہے کیرل کہتی ہے کہ میں ابھی اندر سے آتی ہوں اور جب وہ اندر جاتی ہے تو وہ آدمی چین کھولنے کی کوشش کرتا ہے کیرل بھاگ کر دروازہ بند کر دیتی ہے باہر سے وہ آدمی کیرل کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں ہوتا اور آج کیرل نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھا کیرل کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس کی پریشانی اگلی صبح اور بڑھ جاتی ہے جب وہ اپنے آفیس جا رہی ہوتی ہے وہ راستے میں کئی لوگوں کو دیکھتی ہے جو ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے ان کے چہروں پر کسی طرح کے کوئی بھاو نہیں ہوتے اور وہ لگاتار ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں آفیس جانے کے بعد وہ نیٹ پر اس بارے میں سرچ کرتی ہے اور وہاں پر گیارہ لاکھ اٹھاسی اہزار چار سو لوگوں نے اسی طرح کے کومنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو لوگ ہیں اب وہ ان کے اپنے نیر ہے ان کا بیہیوئر پوری طرح سے بدل چکا ہے اس کے بعد وہ اپنے کولیگ اپنے دوست پین سے ملنے جاتے جہاں پر ایک دوسرے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جو اسپیس شٹل دھرتی پر آئے تھا اس پر جو سوکشم جیو تھے وہ دراصل انٹیلیجنس سوکشم جیو تھے جو اب انسانوں کی باڈی پر قبضہ کر گئے انہیں پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسپیس شٹل پر آئے ہوئے ایلین جیو کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب باتیں جاننے کے بعد کیرل پریشان ہو جاتی وہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اپنے ایکس ہزبین ٹکر کے گھر جاتی ہے ٹکر کے گھر پر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹکر بتاتا ہے کہ ہمارا بیٹا اپنے دوست کے گھر کھیلنے کے لیے گیا ہے اسی لئے کیرل اوپر جا کر اس کا سامان لیتی ہے پر جب وہ نیچے آتی ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے اور یہاں ٹکر کے گھر پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اسے چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں وہ ٹکر سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ٹکر کہتا ہے کہ تمہیں سو کر اٹھنے کے بعد کچھ پتا نہیں چلے گا بس تم ہمارا ساتھ دو تم جیسی ہو ویسی رہو گی تمہارا دل دماغ استیت تو بالکل ایسا ہی رہے گا کیرل یہ سب جاننے کے بعد سمجھ جاتی ہے کہ ٹکر بھی اب انفیکٹیڈ ہو چکا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹکر اسے پکڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے مو سے ہرے رنگ کا پدارت نکال کر اس کے مو کے اوپر ڈال دیتا ہے کیرل یہاں سے گاڑی لے کر بھاگ جاتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ایک ٹرک کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سارے لوگ بھی ہیں اور یہ سب کے سب انفیکٹیڈ ہیں کیرل اپنی گاڑی پیچھے کرنا چاہتی ہے لیکن پیچھے بھی گاڑی ہوتی ہے یہ انفیکٹیڈ لوگ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیرل بھاگ کر ایک میٹرو ٹرین میں چڑ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے چہروں پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں ہے یعنی کہ وہ سب کے سب انفیکٹیڈ ہیں کیرل کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ اب وہ کیا کرے گی تب ہی اس کے بیٹے کا ویڈیو کال آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے ڈیڈ کسی جگہ پر لے کر آ گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ جاننے کے بعد کیرل بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر بیٹھا ہوا ایک آدمی کہتا ہے کہ بلکل بھی ایموشنز مت دکھانا پوری طرح سے شانت ہو جاؤ نہیں تو وہ لوگ تمہیں انفیکٹیڈ کر دیں گے جس کے بعد کیرل بھی پوری طرح سے شانت ہو کر وہاں پر انہی کی طرح بیٹھ جاتی ہے پر تب ہی یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو کی پوری طرح سے انفیکٹیڈ ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک عورت ان کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں جس سے چاروں طرح بھگڑڑ مت جاتی ہے یہ سب کی سب ٹرین کے پیچھے والے حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ سبھی لوگوں کو انفیکٹیڈ کر دیتے ہیں پر کیرل کسی طرح سے وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے وہ جب میٹرو سٹیشن سے باہر نکلتی ہے تو وہاں پر دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ انفیکٹیڈ ہیں وہ بھی انہی کی طرح بیہیو کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جس بھی انسان کے اندر کوئی بھی ایموشنز ہوتے ہیں وہ چکی ہے کیرل کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور تب ہی ایک پولیس والا اس کے سامنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارے ماتھے پر پسینہ ہے انہیں پتا چل جائے گا کہ تم انفیکٹیڈ نہیں ہو اسی لئے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا یہ پولیس والا بھی انفیکٹیڈ نہیں ہوتا یہ صرف پریٹنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی انفیکٹیڈ ہے اس کے بعد کیرل واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو پکارتی ہے لیکن اس کا بیٹا وہاں پر نہیں ہوتا وہ اپنے دوست بین کے ساتھ ایک دوسرے ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہے جہاں پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا وائرس ہے جو ایک باڈی سے دوسری باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اگر کسی کی باڈی کے اندر یہ بیکٹیریا یہ وائرس چلا گیا اور وہ انسان سو گیا تو سونے کے دوران یہ بیکٹیریا یہ وائرس اس کی باڈی میں دماغ پر پوری طرح سے قبضہ کر لے گا وہ بھی اس سے انفیکٹیڈ ہو جائے گا یعنی وائرس باڈی میں جانے کے بعد تب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوتا جب تک انسان سو نہ جائے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے پر نظر رکھیں گے تاکہ ان میں سے کوئی بھی نہ سوئے اب جو ڈاکٹر انہیں سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے 80 کلومیٹر دور ایک لیب ہے اگر ہم وہاں تک پہنچ جائے تو ہمارا علاج ہو سکتا ہے پر کیرل اپنے بیٹے کی بنا یہاں سے نہیں جانا چاہتی اس سے پہلے کہ یہ سب یہاں سے نکلتے ہیں یہاں پر کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو انفیکٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں پر یہ چاروں کے چاروں وہاں سے نکل جاتے ہیں باہر آ کر یہ بھی دوسرے انفیکٹیڈ لوگوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب ہی کیرل دیکھتی ہے کہ ایک لیڈی کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہوتی ہے جو چلا رہی ہوتی ہے اور یہ اس کی پیشنٹ ہے یہ چلا چلا کر بول رہی ہوتی ہے کہ میں سو گئی تھی مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا اگر یہ سو گئی تھی تو یہ انفیکٹیڈ کیوں نہیں ہے کیرل کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے اس کے بعد کیرل کے ساتھ جو دو ڈاکٹر سوتے ہیں وہ لیپ کی طرف نکل پڑتے ہیں جبکہ اس کا دوست بین اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لئے شہر کی طرف نکل پڑتا ہے کیرل بین کو کہتی ہے کہ وہ لیڈی میری پیشنٹ تھی اگر وہ سو چکی تھی تو وہ انفیکٹیڈ کیوں نہیں ہوئی یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ اس کی میڈیکل ریپورٹ کو چیک کریں گے اور جب بین اس کی میڈیکل ریپورٹ کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بچپن سے اسے انسپلائٹیز تھا جسے ای ڈی ای ایم بھی کہا جاتا ہے دو اکثر لوگوں کو چکن پاکس کے بعد ہوتا ہے اور یہ برین کے وائٹ میٹا کو افیکٹ کرتا اور اسی لئے شاید سونے کے بعد بھی وائرس نے اس کے دماغ پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایمپیکٹ نہیں ڈالا اور یہ ای ڈی ای ای ایم ہر کسی کو نہیں ہوتا بہت کم لوگوں کو چکن پاکس کے بعد یہ ہوتا ہے اور یہاں پر کیرل کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی چکن پاکس ہوا تھا جس کے بعد اس کے سمٹمز کچھ الگ تھے اور جب ہم ہسپٹل گئے تو ہمیں پتا چلا کہ اسے بھی ای ڈی ای ای ایم ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ نہیں ہو سکتا وہ بھی ایمیون ہے اسی لئے بار بار مجھے وہ کال کر رہا ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد بین اپنے اس ساتھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے جو لیب کی طرف گیا تھا اب وہ لیب میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے جس لیڈی کو ہم نے دیکھا تھا جسے پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی جو وائرس سے انفیکٹڈ نہیں ہوئی اسے ای ڈی ای ای ایم تھا اس کا ساتھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں سمجھ کیا ہم ویکسین بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں اس لیڈی کا بلڈ سیمپل اور اس کا ڈی این اے کی ضرورت ہوگی کیا وہ اس وقت زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیرل کے بیٹے کو بھی ای ڈی ای ای ایم ہے یعنی کہ اگر ہم اس کے بیٹے کو لے آئے تو ہم ویکسین بنا سکتے ہیں ابھی کیرل کو اس کے بیٹے کا میسیج آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ڈیڈ مجھے اپنی موم کے یعنی کہ گرینڈ مدر کے گھر لے آئے ہیں اور اب کیرل کو پتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں پر ہے پر شہر سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہر طرف انفیکٹڈ لوگ ہیں ساتھ ہی کیرل بھی انفیکٹڈ ہوتی اور بین کو بتاتی ہے کہ مجھے ٹکر نے انفیکٹڈ کر دیا تھا مجھے ڈر ہے کہیں میں سو نہ جاؤں اگر میں سو گئی تو وائرس میرے دماغ پر پوری طرح سے ہاوی ہو جائے گا اس کے بعد بین پولیس کی ڈریس پہن لیتا ہے اور کیرل کو ایک جگہ چھوڑ دیتا اور پولیس کا دھیان بھٹکانے کے لئے خود گاڑی تیز چلاتا ہے تاکہ سب اس کے پیچھے آ جائیں اور کیرل یہاں سے نکل جائے اور اب کیرل انفیکٹڈ لوگوں کی طرح بھیو کرتے ہوئے ایک میٹرو میں چڑ جاتی جہاں پر سب ہی لوگ انفیکٹڈ ہوتے ان کے چہروں پر کوئی بھی موشنز نہیں ہوتے وہ ایک واش روم میں چلی جاتی ہے اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو بہار اس کے بیٹے کا دوست ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اب میری فیملی نہیں رہی جب وہ میٹرو سے اترتی ہے تو بہار ٹکر ہوتا ہے جو انہیں لینے کے لئے آیا ہوتا ہے اور وہ ٹکر کے ساتھ اس کی موم کے گھر آ جاتی ہے ٹکر کی موم بھی پوری طرح سے انفیکٹڈ ہو چکی ہے یہ سب کیرل کو نہیں پہچان پاتے کہ یہ انفیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح بیہیو کر رہی ہوتی ہے جب یہ سب لنچ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کیرل کو اس کے بیٹے کا کال آتا ہے وہ بہت سنبھل کر اس سے بات کرتی ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ انفیکٹڈ نہیں ہے اور باتوئی باتو میں اسے اپنے بیٹے کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے وہ جلدی اپنے بیٹے تک پہنچ جاتی ہے اور اسے لے کر گھر سے نکل جاتی ہے پر ٹکر اور اس کے آدمی انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اسی لئے وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں دونوں کی دونوں بھاگتے ہیں اور ایک بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں پر ٹکر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر اس سے پہلے کی وہ ایسا کرتا کیرل پیچھے سے اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے ایک سٹور میں چلی جاتی ہے جہاں پر بہت ساری دوائیہ ہوتی ہے وہاں سے ایک دوائیہ نکالتی ہے اور اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ اگر میں سو جاؤں تو اس دوائیہ کو نکال کر انجیکشن میں ڈال کر میرے ہارٹ پر لگا دینا اب کیرل کو بین کا کال آتا وہ بتاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے میں ایک سٹور میں ہوں بین کہتا ہے میں جلدی وہاں تک پہنچ جاؤں گا کیرل کو بہت نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ سو نہیں سکتی اگر وہ سو گئی تو وہ بھی انفیکٹیڈ ہو جائے گی پر اس کا بیٹا تھک چکا ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے اور اس کے بعد کیرل یہاں پر نیند نہ آنے کی دوائیہ دھوڑنا شروع کر دیتی ہے اور یہ وہی پل ہوتا ہے جہاں سے کہانی شروع ہی ہوتی ہے بھار سے کچھ لوگ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہ دروازہ نہیں کھولتی کیرل کئی گھنٹوں سے نہیں سوئی اسی لئے اب اسے نیند آ جاتی ہے اس کے بیٹے کی جب آنکھ کھولتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی مام سو رہی ہے اسی لئے وہ انجیکشن نکال کر اپنی مام کے ہارٹ پر لگا دیتا ہے جس سے وہ جاگ جاتی ہے یعنی کہ وہ پوری طرح سے ابھی نہیں سوئی اب یہاں پر بین بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کیرل بہت خوش ہو جاتی اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ بین بھی اب انفیکٹیڈ ہو چکا ہے اسی لئے وہ اس پر گن تان دیتی ہے بین اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ پوری دنیا میں شانتی ہونی چاہیے کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور وائرس سے انفیکٹیڈ ہونے کے بعد سب کو شانت ہو چکا ہے کسی کے اندر کوئی ایموشنز نہیں ہے جو لوگ انفیکٹیڈ ہیں وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں اب دنیا سے کرائیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ دروازہ کھول دیتا ہے کیرل بین سے پوچھتی ہے تو پھر میرے بیٹی جیسے لوگوں کا کیا ہوگا بین کہتا ہے جو لوگ انفیکٹیڈ نہیں ہو سکتے ان کی ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کے بعد سب کے سب اس کے بیٹے کو مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں وہ سب کو گولی مار دیتی ہے ساتھ ہی بین کی پیر پر بھی اور وہ بین کو زخمی کر کے بین کی گاڑی کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے پر اب بہت ساری گاڑیاں اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے جو اسے مارنا چاہتے ہیں اس کی گاڑی ٹکھرا جاتی ہے اور وہ بھیوش ہو جاتی ہے اور سب ہی انفیکٹیڈ لوگ اسے گھیر لیتے ہیں پر اس سے پہلے کی وہ شیشہ توڑتے اسے ہوش آ جاتا ہے وہ گاڑی کو ایک بار پھر سے سٹارٹ کرتی ہے اور تب ہی اس کے اس ساتھی ڈاکٹر کا کال آتا ہے جو لیب میں تھا وہ کہتا ہے کہ ہمیں ویکسین بنانے کے لئے تمہاری بیٹے کی ضرورت ہے تم کہاں پر ہو وہ اپنی لوکیشن بتاتی ہے اور وہ اس تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد اسے بیلڈنگ کی چھت پر آنے کے لئے کہتا ہے کیریل اپنے بیٹے کو لے کر چھت کی طرف جاتی ہے لیکن بہت سارے انفیکٹیڈ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں پر کسی طرح سے اوپر پہنچ جاتی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر اسے ہیلیکاپٹر سے لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سب لیب میں آتے ہیں جہاں پر کیریل کے بیٹے کی باڈی کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیسے وہ اس وائرس سے ایمیون ہے اور اس کی مدد سے ویکسین بنا لی جاتی ہے جس کی مدد سے دھیرے دھیرے انفیکٹیڈ لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب لگ بھگ سبھی لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جو بھی لوگ ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں انہیں یاد نہیں ہوتا کہ انفیکٹیڈ ہونے کے دوران انہوں نے کیا کیا تھا ان کے پاس کوئی بھی میمریز نہیں ہوتی جن میں بین بھی ایک ہوتا ہے اور اب بین اور کیریل دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی